موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ ومن والا اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو کوئی زہریلہ جانور ہمیں ڈنک مار دیتا ہے ڈس لیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو کسی کی بری نظر کا شکار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں شیطان سے زہریلہ جانور سے اور بری نظر سے بچنے کی حفاظت کی ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کے پڑھنے کا اتمام کریں تو بچا لیے جائیں گے کیا دعا ہے یا اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو رکنے کے اعتبار سے یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے مختصر دعا ہے پیاری دعا ہے یہاں اللہ کی پناہ میں آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں کیسے؟ اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے آپ کہتے ہیں میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ ماغتا ہوں کیسے؟ من کل شیطان ہر قسم کے شیطان سے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے ہو اور یاد رہے شیطان ہمارا ہمیشہ سے دشمن ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی اور تکلیف میں مبتلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور کرے گا یہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے اللہ رب العالمین سے اسی لئے شیطان سے حفاظت چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اعوذ بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان ہر قسم کے شیطان سے انسانوں میں بھی بعض لوگ شیطان ہوتے ہیں شیطانی حرکتیں کرتے ہیں شیطانی جو ہے اعمال ان کے ہوتے ہیں تو ہر قسم کے شیطان سے میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ ماغتا ہوں اور پھر آگے بندہ کہتا وہاں مہ اور ہر قسم کے زہریلے جانور سے چاہے وہ ساپ ہو بچھو ہو یا اور کوئی زہریلہ جانور ہو کہیں ایسا نہ ہو وہ اچانک میرے سامنے آ جائے یعنی رات کا سفر ہے دن کا سفر ہے پیدل چل رہے ہیں اور پیر کے نیچے آ جائے کوئی ساپ آ گیا کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا کوئی بچھو آ گیا تو اس طریقے سے ممکن ہے وہ اپنا ڈنک مار دے ڈس لے نقصان پہنچ جائے تو کہا وہاں مہ ہر قسم کے زہریلے جانور سے وہ زہریلہ جانور کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اس سے اللہ کی پناہ آپ ماتتے ہیں اور اس کے بعد وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّا مَّ ہر لگ جانے والی نظر سے نظر کا لگنا حق ہے اور کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ علمیہ ہے کہ اگر کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں دیکھیں کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگی تھی تو کیا صحابی برے ہو گئے ہمارے ہاں سماج میں بعض لوگوں کے تعلق سے بقیہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے اس سے دور رہو اس سے بچ کر رہو یہ برا ہے یا یہ بری ہے بعض عورتوں کے تعلق سے بعض مردوں کے تعلق سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے یہ غلط بات ہے شریعت کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے اور جس کی نظر لگ جائے تو کہا کی ایسی بری نظر سے اللہ کی پناہ ماغا کریں وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّامَّةِ ہر لگ جانے والی نظر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو شیطان سے بچنا ہے زہریلِ جانور سے بچنا ہے ہر قسم کی بری نظر سے بچنا ہے تو اس دعا کو پڑھا کریں سفر کی ضرورت پڑھتی ہے کہیں شادی میں گئے فنکشن آل میں گئے تقریب میں گئے ولیمے میں گئے اور کہیں کسی کے گھر پر گئے کسی کام کے تحت کہیں گئے مارکیٹ میں گئے بھیڑ میں گئے وازار میں گئے آنے جانے کی ضرورت پڑھتی ہے شیطان ہر جگہ ہے جانور بھی موجود ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی نظریں ہر جگہ موجود ہیں اسی لیے ان تینوں چیزوں کا اس میں اس لیے نام لیا کیونکہ ان تینوں سے اکثروں بیشتر عام طور سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے فیس کرنا پڑتا ہے اس لیے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں اور جب بھی نکلیں اس دعا کو پڑھ لیا کریں یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کی یہ دعا ہے ان تینوں چیزوں سے حفاظت کی یہ دعا ہے آپ جب چاہیں جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ بھی پڑھ لینا انشاءاللہ کافی ہوگا رب العالمین ہم سبی کو اس کا احتمام کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی